السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سمی آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت لیوز آج کی اس ویڈیو میں میں کچھ چند اہم خبریں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ چند اہم خبریں کون سی ہیں ان کی ڈیٹیلز جو ہے میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں پہلی خبر ناظرین یہ ہے کہ پاکستان کے نئے تیف جسٹس یہ یا افریڈی کو چیلنج دوسری خبر ناظرین یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلاوال بھٹو سے ملاقات ستائیسویں اینی ترمیم لانے کا فیصلہ تیسری خبر یہ ہے کہ خواجہ آصف نے چیف جسٹس کالی فیض عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ ہونے پر کیا کہا تو ناظرین یہ تین خبریں ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن پرس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو جلد سے جلد مل سکے اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں چلتے ہیں ہم اپنے پہلی خبر کی طرف چیف جسٹس یہی آفتیدی پاکستان کے نئے چیف جسٹس بن گئے ہیں ان کے ماضی اور ان کی شہرت کے بارے میں آپ جانتے ہیں لیکن ان کا امتیان جو ہے وہ اب شروع ہوا ہے جیس کا نتیجہ جو ہے وہ تین سال کے بعد نکلے گا جب وہ ریٹائر ہوں گے اور جس کی بنیاد پر ان کو یاد رکھا جائے گا اور یہ پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا نتیجہ جو نکلے گا وہ تین سال کے بعد ہی پتہ چلے گا انہوں نے کیا فیصلی کی ہیں کیا سارا انجام دیا ہے تو انہی کی بنیاد پر ان کو یاد رکھا جائے گا دوسری بات ناظرین یہ ہے پاکستانی قوم کو شکر ادا کرنا چاہئے کہ پاکستان کے نئے چیف جسٹس جو جج ہیں تو ان کے باہمی تعلقات جو ہیں وہ نارمل ہو رہے ہیں ان ججوں کی لڑائیں انہیں دنیا میں تماشا بنا رکھا تھا ججوں کی آپس میں لڑائیں کوئی نئی پاک نہیں ہے دنیا بھار میں جج آپس میں بھی لڑتے ہیں اسی طرح لڑتے ہیں جس طرح سیاستدان اور صحافی آپس میں لڑتے ہیں لیکن تماشا یہ تھا کہ پاکستان کے سیاستدان اور صحافی بغیر کسی شرم و جھجہ کے تیرا جج اور میرا جج کی لڑائی میں مصروف تھے یعنی جو جج ہیں وہ اسی طرح لڑتے تھے جس طرح جس صحافی اور سیاستدان جو ہیں پاکستان کے ہی آپس میں اس طرح لڑتے تھے کہ یہ تیرا جج یہ میرا جج اسی بحث پر کام ہو رہا تھا دوسری خبر ناظرین یہ ہے کہ چیئر مین بلاول بٹو زرداری نے لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اس کے ہمراہ ساکب وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور گورنل پنجاب سردار سلیم حیدر بھی تھے جبکہ وزیر اعظم کے مشیر رانس ناولا اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق بھی مائٹل ٹون میں اس ملاقات میں شامل تھے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے بلاول بٹو نے کہا کہ جمہوریت اور پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لئے مل کر چلیں گے اس ملاقات میں جو ہے بلاول بٹو نے کہا کہ مضبوطی کے لئے ہمیں مل کر چلنا ہوگا غین جمہوری طاقتوں کا راستہ روکنے کے لئے چھبیسویں اینی ترمیم کارگرد ثابت ہوگی اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ چھبیسویں اینی ترمیم کی منظوری کا کریڈٹ تمام اتحادی جماعتوں کو جاتا ہے پہلے بھی عوام عوامی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹے اور نہ ہی اب پیچھے ہٹیں گے ملکی معاشی اشاریہ معاشت ہونے سے مہنگائی میں واضح کمی ہوتی نظر آ رہی ہے یعنی نہ پہلے پیچھے ہٹے تھے اور نہ ہی اب پیچھے ہٹیں گے اور ملکی چیزوں کو سستی کریں گے واضح رہ کے کچھ روز قبل حکومت نے قومی اسمبلی اور سینٹس سے چھبیسویں اینی ترمیم بھی منظور کروائی تھی جس پر جے یو آئی نے حکومت کا ساتھ دیا جبکہ اپوزیشن جماعتوں نے تحف و ذات کا اظہار کیا تھا تیسری خبر ناظرین یہ ہے کہ خواجہ آسف نے کہا کہ عمران خان کا ٹولہ کئی ماہ سیکنوں ٹی وی اور پروگراموں میں کہتے رہے کہ قاضی فیض عیسیٰ کا مقصد ملازمت میں توسیح ہے لیکن وہ وقت پر ریٹیر ہو کر چلا گیا اور اس کے بعد کہا انہوں نے مزید کہا کہ اگر ان میں شرم و حیاء ہوتی تو وہ ڈوب مرنے کا مقام تھا جب سارے بے حیاء ایک ہی پارٹی میں کٹھے ہو جائیں تو غیرہ دلانا بھی وقت کا زیاہ ہے تو خواجہ آسف نے کچھ یہ چند باتیں قاضی فیض عیسیٰ کے لئے کہیں ہیں تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقا